بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب پلکل خریہ سی ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج میں آپ کے لئے سپیشن مطر بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ اتنی زائکے دار اتنی مزدار اور اتنی ٹیسٹ فول ہوگی نا کہ آپ چکن وٹن اور بیف کی بریانی کو بلکل بھول جائیں گے بہت ہی مزدار اور ڈیفرنٹ ڈرکے سے آپ کے ساتھ آج میں مطر کی بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں پسند ہے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کے لئے سب سے پہلے کڑا ہی میں میں لیتی ہوں ایک کپ کے قریب آئل اور جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین بادیاں کے پول دو سے تین لانگ کھڑے مسالوں کا ٹیسٹ نکل ہے بلکل لوہ فلیم پر ہم نے ان کو صرف ایک سے ڈیلی منٹ تک بس ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک میڈیم سائز کی بری کٹی ہوئی پیاز پیاز کا کلر ہم گولڈن براؤن نہیں کریں گے بس اس کو وائٹ ہی دینے دیں گے ہلکا سا سوتے کریں گے اور اس کا فلیم بلکل ہم نے لوہ ہی رکھنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیسپون جنجر گالک پیسٹ اس میں میں نے ہری مرچے ڈال کے اس کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک سوتے کر لیں گے اور نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ سینٹر سے لمبی کھٹی ہوئی ہری مرچے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہی لازم ہی ایڈ کر جائے گا اسی پوائنٹ پر اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں نمک ٹو ٹیسپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسی پوائنٹ پر آپ ایڈ کیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیسپون لال مچ پاوڈر اگر آپ سپائز تھوڑا کم پسند کرتے ہیں تو آپ کالی مچ کا ایک ٹیسپون ایڈ کر لیجئے گے لیکن لازمی یوز کیجئے گا بہت چٹ پڑے اور کرارے اسی بریانی بن کر تیار ہوگی نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب یہاں پر ہم نے مٹروں کی اچھے سے بنائی کرنی ہے جب تک یہ اچھے سے گل نہ جائے اس کو ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں اور میں اس میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا پانی تاکہ یہ گل جائے اس کو کور کر دیں گے اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک ہم ان کی لوہ فلیم پر بنائی کریں گے تاکہ مٹر اچھے سے گل جائے تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے مٹر آلماسٹ گل چکی ہیں اس کو ہلکا سا مکس کر لیتی ہوں اور ہم نے بلکل بھی نیچے نہیں لگنے دینا اسی پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے دو ٹوماٹر ٹوماٹر آپ نے اسی سائز میں کاٹ کر ایڈ کرنی ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت اور کلر فول اس کی لوک آ رہی ہے اسی پوائنٹ پر ہم نے اس میں ٹوماٹر ایڈ کرنے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پانی دو گلاس میں نے لیے دے چاولوں کے چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اچھے سے دھوکر بھگو کے رکھ دیا تک باسمتی رائس میں نے لیے ہیں اور اس کو ہم ہلکا سا مکس کر لیتی ہیں فلیم کو ابھی ہم ہائی رکھیں گے جب تک چاولوں میں بولنا جائے اسی پوائنٹ پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کی کونٹیٹی کم لگے تو آپ تھوڑا زیادہ ڈالی جیگا مجھے تھوڑا کم لگا تھا میں نے تھوڑا اور اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ بھی لاز بھی چک کر لیجے گا اس کو ہلکا سا ہم مکس کریں گے چاولوں کو ہم نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہلانا ہے تاکہ یہ بلکل ٹوٹے اس کو ہم کر لیتے ہیں کور اور میڈیوم فلیم پر ہم نے اس کے پانی کو کرنا ہے ڈرائے تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے اندر پانی ڈرائے ہو گیا ہے بس ٹوانٹی پرشنٹ تک پانی اس میں رہ گیا ہے دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول ہمارے بن کر ریڈی ہوں گے ہلکا سا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور چاولوں کو بلکل بھی نہیں ٹوٹنے دارے اس کی لک کا خاص کیا لگنا ہے اب ہم اس کو نم لگا داتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ تاکہ اچھے سے چاول گل جائیں اور اس کی جو تھوڑی بہت قصر رہتی ہے وہ پوری ہو جائے تو ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کا کور ہٹھاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے امیزنگ چاول ایڈی ہیں اس کے اوپر ہم فوڈ کالر ایڈ کرتے ہیں اور اس کو اس سے تنا سے کھولا رکھ کے ہم ڈرائے کریں گے اس کو دوبارہ سے کور نہیں کریں گے بس ہلکا سا ہم نے دو سے تیم لڈ تک اس کو پکانا ہے اور نیچے سے فلیم کو آف کر دینا ہے تو ماشاءاللہ سے کتنے کلر فول ہماری منٹ بریانی بلکل ریڈی ہے بلکل نیو اور ڈیفرنٹ طریقے سے ہم نے منٹر بریانی کی ریسپیاں ٹرائے کی ہے اس کی لکچا کر سکتے ہیں کتنی کلر فول اور خوبصور لگ رہی ہے اور کسی بھی طرح سے یہ چکن مٹر اور بیف کی بریانی سے کم رہی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مزے کی ہے بہت کم مسالوں سے ہم نے یہ تیار کی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپیاں لازمی ٹرائے کی ہے اس کو ہم ایک پلیٹ میں ایڈ کرتے ہیں اور میں آپ کو کھا کر بتاتی ہوں کہ کس طرح سے بنی ہے مجھے تو بہت مزے کی لگ رہی ہے اور اس کی خوشبو اتنی مزے کی ہے کہ آپ ایک طبعہ اس کو بنائیں گے اور آپ کے گھر والے بار بار آپ سے اس کو بنانے کی فرمائش کریں گے سردیاں ہیں ویسے بھی مٹر اور ویجٹیبل بہت پسند ہوتی ہیں سب کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ٹرائے کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ بریانی کیسے لگی ہے ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو اپنا بہت سارا خیال لکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی